وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْفَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَجَّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْسُرُ اللَّهُ صدق اللہ مولانا الذین ومن لغانا رسوله النبي الامین الكریم المعید المتید الرؤوف الرحیم وَنَحْنُ عَلَى ذَانِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَوْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عزیزانِ مِلَّتِ سَلَّامِيَا آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت گمبتِ خضراء میں آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھی کتا کرنے والے ادھیری قبر کی کوٹری میں کام آنے والے شفاعت کا مزدع جافضہ اپنی زبانِ نمبت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے جن کا چمکتا ہوا چہرہ و دوہا جن کی پیاری پیاری ظلفِ بندلے نے ادا سجا جن کا چوڑا چوڑا سینہ علم نشرح لکا صدرت جن کی آنک کا سرمہ مازاغ البسر و ماتغا جن کا اخلاق انکا لعلا خلوقِ نظیم جن کا اندازِ تبلیغ و داعیاً الاللہ بھیدلہی و سراجم منیرہ جن کا ڈرانا و اندر اشیرتک الاقربین جن کا دنیا میں آنا قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین اور اسے امانتِ عالی حضرت میں آنے والوں جن کی شان وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین اسی آقائدو جہاں سیاہ لامکہ سربر انسو جہاں خاتمِ پیغمبرہ والیِ حردو سراجنابِ احمدِ مشتبہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی بارگاہِ گوہربار میں پورا مجمع عقیدت و احترام کے ساتھ درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرے دونوں ہاتھوں کو ہواوں میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ ایک آقا اور خلق شداب نعرے کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ آلہ حضرت عظیم البرکت کنزل کرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ موجزات من موجزات رسول اللہ اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا تمہارے رضا ہماری آن ہماری جان ہماری شان صاحبِ کنزل ہیمان ابنِ نقی علی خان نبی رہِ رضا علی خان یعنی بریلی کے امام احمد رضا خال او امام احمد رضا جس نے قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتِ کریمہ کو پلا او امام احمد رضا جس نے قرآن کی پانسو چھتا نقو کو پلا او امام احمد رضا جس نے قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں کو پلا او امام احمد رضا جس نے بخاری کی حدیث کو پلا او امام احمد رضا جس نے جامحی ترمیزی کو پلا ہم نے نا امام احمد رضا بتا تُو نے قرآن میں کیا کیا پلا ہے تو بریلی کا تاجدار بولنا ہے میں نے قرآن میں حضرت آدم کو پلا ہے حضرت آدم کے مقام کو پلا ہے میرے قرآن میں حضرت موسا کے کیا ہو جیدان کو پلا ہے میرے قرآن میں حضرت یوسر کو پلا ہے یوسر کے عظمت و بلقائی کو پلا ہے میرے قرآن میں حضرت دعوت کو پلا ہے حضرت دعوت کی سابان کو پلا ہے میرے قرآن میں حضرت سلیمان کی حدومت کو پلا ہے میرے قرآن میں حضرت یوسر کو یاگوں کو پلا ہے میرے قرآن میں ایک دار چوبیس ہزار انبیاء ایک اران کو پلا ہے ہم نے قیمان محمد رضا ہے موسیقی 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 حضور امین ملل دام حضرت حلالی قطال اللہ حکم رہو کی موجودگی میں اسی شٹیف پر اس فقیر قادری کو بولنے کا موقع حاصل ہوا آج ان کے شہزاد تشریف فرمائیں میں حضور امان مللل سے اجازت چاہتا ہوں حضرت کی اجازت ہو تو چند شکے میں بولتا ہوں ماشاءاللہ حضور سے بولو سبحان اللہ میں جو اشارہ کروں آپ بولیے گا ہمارے ایک مامین بہت عظیم شخصیت جہاں سے امام احمد رضا عالی حضرت بن کر آئے اور سے بولو جہاں سے احمد رضا کا بیٹا مصطفی رضا مفتی عظم بن کر آیا ہے اور سے بولو سبحان اللہ اسی کا شہزادہ آج آیا ہے ہم نے گئے امام احمد رضا بکہ تُو نے امنہ کے لائل کو پڑا کے نہیں حقیبے پر بردگار کو پڑا کے نہیں ارے جس کی سماری ہے میرے آج کی رات میں پورا تھے اس کو پڑا کے نہیں میرے آج کی رات میں جس کے قدموں کو روح و لامین پکڑے اس کو رسول کو پڑا کے نہیں آلے کم را مقام میں جاگر ہر لوگ کو دیکھے جتا کا ناقابہ اسے ان کی تفسیر بن جائے اس کو رسول کو پڑا کے نہیں تو پریلی کا رضا کر رہا ہے ہماری آن بھاللہ ہماری جان بھاللہ ہماری شان بھاللہ سنسی امی پہچان صاحب ترزولیمال ابن نالی علی خان نبی رزالی خان امام احمد و عزہ اللہ ہے ہم نے کہا امام احمد رضا اب تا نبیوں کا مقام کیا ہے ان احمد رضا نہیں کہا حضرت آدھا کا مقام آلہ ہے آپ کے بولنا ہے آلہ ہے حضرت امام احمد رضا بولے حضرت آدھا کا مقام آلہ ہے حضرت زکریہ کا مقام آلہ ہے حضرت یحییٰ کا مقام آلہ ہے حضرت سریمال کا مقام آلہ ہے حضرت دانیال کا مقام آلہ ہے حضرت موس پیغمبر کا مقام آلہ ہے امام احمد رضا جبکہ نبیوں کا مقام آلہ ہے تو آمنہ کا لال کیا ہے جو پرانے کر آیا ہے وہ کیا ہے جس پر سونے فاتحہ آئی وہ کیا ہے جس پر سونے عدم نشر آئی تو وہ کیا ہے تو پرنی کا نظر بولا سب مل کر ساتھی جئے گا ارے پینی تھید میں اُن سے امانت میں آنے والوں ارے سارے نبی آلہ ہے لیکن آمنہ کلال سب سے اعلیٰ آلہ ہمارا نبی سب سے بانا مبانا ہمارا نبی یا خبر کتنے تارے تھیلے چھنگئے آنا دوبے نیوڑا ہمارا نبی سب سے مکمانے اجروں میں چنکا گئے پتہ شیشوں میں چنکا ہمارا نبی اس کے دلوں کا محور ہے آنے حیاء وہ جانے وسیحہ ہمارا نبی اس کی فابود میں بسرسل سبی ہے وہ رحمت کا دلیا ہمارا نبی ہم سے دو کو رضا مستاجی یہ کہے بے کسو جانسا آنے والے آنے والے آنے والے مسلم مسلم کے اعلیٰ حضرت ارسے اعلیٰ حضرت ارسے اعلیٰ حضرت شکر کے دولا اب قرآن بول لہا بولو تو میں جملہ دور بولو تو جملہ دور بولو تو بولو 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 ایسا عشقیہ جملہ دے رہا ہوں کہ ایمان تازہ ہو جائے ایسا جملہ دے رہا ہوں قرآن کے حوالے کی چادر کو اور کر جملہ دوں گا آدم کا دسترخان بچھا کر جملہ دوں گا بہان اللہ عزیب کا دسترخان فراہ کر کر جملہ دوں گا عزیب کا دسترخان فراہ کر کر جملہ دے رہا ہوں مار رنڈا دو پتھر کا سینہ نکال دے بارہ دلیا نکال دے بارہ چشمیں موسیٰ کو بھی جلالہ دے موسیٰ کیا حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ موسیٰ نے اشارہ کیا ہوا پتھر چھوٹا سبحان اللہ نہیں ملے گا قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آئیت کریمہ میں نہیں ملے گا کہ موسیٰ نے اشارہ کیا ہوا پتھر چھوٹا حجر نے کہ موسیٰ چھوٹوں گا جب تیرا فک تیرا خندہ میرے سینے پر لگے اسے بزنیٰ زور سے بولو موسیٰ مجھے ترے دنڈے کا اشارہ نہیں بلکہ تچنگ چاہیے بہان اللہ چاہیے تچنگ چاہیے موسیٰ نے کہا میں تچ کرنے کو تیار اٹھایا گنا مارا پتھر دیا پتھر نے کہا موسیٰ میری میراج ہوگی بہان اللہ میری میران میں نے پتھر سے کہا وہ کہی سے کہ اگر نبی کا دنڈہ میں جسم پہ لگ گیا میرے کل پہ لگیا میری میراج اوہمد رضا منظری امانت یعنیٰ اندرک رشتے سے بہانت یعنیٰ اندرک رشتے سے بہانت یعنیٰ اندرک رشتے سے بہانت یعنیٰ دنڈے کی چاش پہ بولے گا امانت یعنیٰ اندرک رشتے سے امانت یعنیٰ اندرک رشتے سے بہانت یعنیٰ اندرک رشتے سے بہانت یعنیٰ اندرک رشتے سے مولا فرق کیا ہے کلیم اللہ حبیب اللہ میں ایسا جملہ قرآن ہونا چاہیے تو آواز آئی جب مجھ سے کہے مولا تو راضی ہو جا میں دھول پہ بلاوں وہ قریب اللہ ہے اور کسی اگر میں کہوں پیارے مصطفیٰ تو راضی ہو جا وہ قریب اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشر بابا 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 حضرت موسیٰ نے کہا مولا میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں رب نے فرمائے کم تو کوہے تو آو کوہے تو جو کہے مولا تو راضی ہو جا وہ قریب اللہ ہے کولے قریب اللہ جو کہے مولا تو راضی ہو جا وہ قریب اللہ ہے اور جس کے لئے قیامت کا میدان سجایا جائے اور ان کو سناکھا بنایا جائے وریاں کے آڈیز بنا کے خرے ہو کے کہا جائے پیارے مصطفیٰ تو راضی ہو جا وہ بابی بلگا ہے آیا حضرت پہلی کی تارتی سے بولے خدا کی مزا چاہتی ہے دوارے چاہتا ہے رضا اللہ سان اللہ سارے کا وقت نہیں سارے کا وقت نہیں ابھی دو چار پوائنٹ اور اٹھ کر لے سہدی تو خطیب ہوں کے نہیں خطیب تو ہوں نا ابھی تو بھارت بلاتا ہے مجھے اور یہ صدقہ ہے مقدس کا صدقہ ہے آلہ حضرت سے پوچھو جس طرح بولو کہ اے عمان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ مولکا اے نبی تو ہے آئین نور بے آسل کا مانا نور آب 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آب 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ مولکا سبحان اللہ دور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درستائی فرمائیے گا ایک پیغمبر گزرے ہیں نام ہے ابراہیم لقب ہے خلیر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو جلانے کے لیے آگ بنائی دا بھرکائی گئی تھی بولو بھرکائی کے نہیں خبرت ابراہیم علیہ السلام جانے کو تیار ہو بہت اہم پوائنٹ عشق اجازت ہے تو بولنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود جلالے جلانا تیرا کام ہے تیری آگ میں آنا ہمارا بھرکائی 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 لیکن یاد رکھنا ہم ہی رہیں گے تو تو ہی رہیں گے جب سارے پچھوں کو لڑکوں کو تو نے کٹوا دیا تب بھی میرے رب نے مجھے پیدا کر دیا ارے کٹوانے کے حال جب رب مجھے تیری سلسلت میں پیدا کر سکتا ہے تو تری جلائی آگ سے مجھے مجھے بھی سکتا ہے ملان اللہ لیکن واقعی ہی پہ ختم نہیں جو جملہ دے رہا ہوں پیغمبر گیا قدم ناز لگے آتش نمرود میں فائر آف دا نمرود میں قدم نازے ابراہیم خلیل اللہ لگے قرآن کی کسی آیت سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام باہر تھے یا آکھ شنگی ہو گئے نہیں بتا سکتا حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام باہر رہے اور آکھ شنگی ہو گئے ملے گا وہ ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں قید قید سبحان اللہ اپنے آپ کو عشق اجازت دے تو بولا ورنہ خاموش رہے سننے کے لئے امانتی آلہ حضرت کی روح مقدس کافی سبحان اللہ اور جن کو میں سنا رہا ہوں اور رسول اللہ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے قدم نازے خلیل پڑے آتش نمرود میں آکھ چندی ہو گئی سبحان اللہ لے کہا آکھ چندی کو ہی کہا میرا اللہ کا خلیل آ گیا نازے رکھیں آب پورا مجمع ستاقفال کریں آکھ کے اندر جب سینے آکھ پر ابراہیم کے قدم لگے تو آکھ تھنڈی ہو گئی آرے جو تلوہ لگا کر قدم لگا کر آکھ کو تھنڈا کر دے وہ خلیل اللہ ہے وہ جب مکہ میں پیدا ہو کر مکہ میں پیدا ہو کر ایران کی آکھ کو بچھا دے وابیم اللہ ہے بار اللہ بار اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ باکھ ہو جب باکھ ماشاء اللہ جنہیں نازل ہو رہے ہیں جس کا قدم لگے آکھ تھنڈی ہو وہ خلیل اللہ ہے اور جو مکہ میں قدم لگا دے سبحان اللہ وہاں لگائے مکہ میں اور کلتہ فارس آج کا ایران جہاں کی آپ چھننا کرتے وہ خلیل حبیب اللہ ہے ہم نے کہا مولا نبی وہ بھی ہے نبی یہ بھی ہے نبی وہ بھی نبی ہے تو کہا نبی تو ہے ارے وہ کنہان نبی بن کا بنا کر بھیجا ہے یہ کنہان نبی نہیں بلکہ نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے تو آلہ حضرت بولے یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تو ہے باکھ خلیل کا گلے زیدہ کہو تو ہے تیرے تنسائے تنہیز ہے بری اے راہو میرے شاہ میں جائے جائے کہو تو تھے لیکن یزا نے ختم سبح اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے خوب کی سہرے چمن پھول چلے شاد رہے باک ما جاتا ہوں میں بلشن تیرا آباد رہے رہا چمن تو پھول کھلے کے رہی زندگی اور سے امانت لے آنے والوں پھر ملے تھے سورج ہو زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا اے رزا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پر کر قصید نور کا وما علینا اللہ البلاب السلام